ڈائنیمکس کی ہیڈنگ دی 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 ڈائنیمکس کی ہیڈنگ دیں گے جنابتا اور اس ڈائنیمکس کی ہیڈنگ میں امناد رو پر سا پرنٹ لائے دی دی لیکٹر کو یہاں سے سٹارٹ کر دیں میں یہاں سے بتملا کر دوں اور آپ پر سا پرنٹ لائے دی دی کیا خیال ہے دائنیمکس کے بارے میں آپ کا بھوٹ اس دائنیمکس آپ نے کہیں نہ کہیں تو Karinaptikس لکھا ہوگا جہاں پہ آپ نے پہہلی دفعہ Mechanics لکھا تھا وہیں پھر دو کولوم ہوں گے ایک قولم کائنم ایٹس کا ہوگا گا اور ایک قولم تینیمکس کا ہوگا مجھے اٹھاب میں نے تب آپ کو میکنک بھی سمجھایا ہوگا اور میکنکل انجنیر بھی سمجھایا ہوگا میکنک کون ہوتا ہے اور میکنکل انجنیر کون ہوتا ہے لیکن بہرحال جنرل میکنکل کا ہم نے کہنے کا علا ہوں study of کیا motion study of what کس motion میں if this motion if the study of motion is without referring to the forces what is it it is you know kinematics and if that motion refers to what if the motion refers to forces what is it then it is dynamics anyone okay so you know آج اگر میں dynamics کی heading دینا چاہ رہا ہوں so dynamics میں there is a concept کیا it is the branch of mechanics that deals with کیا that deals with the study of motion with reference to کیا I believe it deals with the study of motion with reference to کیا with reference to forces so heading here dynamics here in or کیا لے جہا ہوں اس کے ساتھ it is the branch of mechanics it is the branch of mechanics that deals with کیا that deals with the study of motion that deals with the study of motion that deals with the study of motion it is the branch of mechanics that deals with the study of motion with reference to کیا with reference to forces so branch of mechanics that deals with the study of motion with reference to forces so it's basically کیا جی study of motion with reference to کیا with reference to force ya forces okay اگر آپ کس بات پر غور کریں گے اس definition میں کون سے words ہیں جو important word جو ہی ہیں کون 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 سے motion اور ایک lance کیا جو motion کا word ہے اس سے related جسی بیسک terms ہیں کون کون displacement پھر speed velocity اور acceleration receleration اس سارے words میں آپ رہا چکاو ہوں کون 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 رہتا تو نہیں ہے basic term related to what related to motion basic terms related to motion r r already studied can you please tell me کون basic terms ہیں کون basic terms میں first of all I would like to write distance یا کیا displacement پھر speed یا velocity پھر چھو 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 یا deceleration ایسا مجھے لگتا ہے ایک لاؤ مسی نہیں کون میسے مومنتم کون سا word مسی نہیں ایک لاؤ مومنتم وہ مسی نہیں ایک لاؤ مومنتم وہ موسائی ویسے تو میں یہ نہیں چاہتا تھا میرا آج چاہتا پہ کیا جی میں تو آج فورس پرانا چاہتا تھا یا فورس کی بات کرنا چاہتا تھا لیکن اور جو فورس کی میں میں بات آپ سے کرنی ہے وہ میں ایک نئے طریقے سے کروں گا اس طریقے سے آپ نے دو طریقے تو دیکھ رہی ہیں میرے پڑھانے کے پہلا کون سا طریقہ ہے جی میں ہر کیس کو علیف علیف کر کے پڑھا کے سمجھا کے لکھوا کے نوٹ بنا کے اس لیکچرز دے رہا ہوں پھر ایک اور طریقہ کیا چل رہا ہے ایک طریقہ وہ بھی ہے ویڈیوز دکھا کے اس کے بعد ان کو پڑھانے والا اب آج میں دماغ میں کون طریقہ آیا ہے سبا سے کون طریقہ میں نے نا دائنیمکس کے جو لیکچر ہے اس کے نوٹ دیزائن کر کے ساکٹ کار میں بیلڈ کی ہوئے ہیں کیا کر دیئے میں نے دائنیمکس میں نے پڑھانا ہے جیسے میرے کائنیمائٹکس کو پر مجھے مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ میرا ہر ہر ٹاپی جو ہے وہ جب میں آپ کو پڑھاتا بھی ہوں پھر سمجھاتا بھی ہوں پھر لکھواتا بھی ہوں تو اسی لکھوانے کے چکر میں کیا اور ہے بہت زیادہ تائم لگا ہے ہمارا اسے سمجھانے والا چکر找ہ کام ہوتے ہے اس کو ٹاپیٹ کراو ایک لکھواتا زیادہ اس نے ایسے کو لگا تھا تو ایک نیا طریقہ بھی نہیں کال آ گیا waarrickےہ نیا طریقہ جو نوٹش بھی لکھانے ہیں وہ میں کیا کیا کروں ماسگ وہ میں آپ کو جنگ ہوگا کو پرنٹ کرنے کی بھی بھی بھے گئی چون کر رکھوں کو بھی 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 بیٹیψی بھی بھی ہوں اور اس کو پر جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ کو لکھنے لیے آپ نے لکھنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتنی جیسے میں پڑھا رہا ہوں میں لکھوانے والی تکلیف ابھی نہیں اٹھا ہوں میں سمجھانے والی تکلیف اٹھاؤں گا جو نوٹ ہیں وہ نوٹ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے بورٹ پر میں ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوں گا آپ ساتھ ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھتے جائیے کلاس میں پھر سننے پر سمجھنے پر اور سوال جواب پوچھنے پر ہاں آپ اپس میں بکواس کی گھپیں مارنے پر دیانی دینا پر کسی تو دیان دینا ہے آپ کو سمجھ آرہے کے نہیں آرہا آپ کو اپنی کوپی پیپ لکھیں گے میں اپنی طرف سے ضرور مکمل کرنے میں ساتھ ساتھ اپنا کام کو سپیٹ کرنے کے لئے اپنے ٹائم کو بچانے کے لئے جو بھی میرے دماغ میں فرمولا آتا جائے گا وہ سارے فرمولے میں عزماتا جاؤں گا اپنے فرمولا آج میں کیا عزماؤں گا آج میں آپ کو جو ڈائنیمکس کا ٹاپک ہے جو میں نے پڑھانا ہے وہ پہلے سے اس کا پورے نوٹ پرنٹ کر کے پورا ٹاپ فارم میں میں ایڈٹ کیا میں بڑا جو میں پڑھاتا ہوں کسی بیٹے کی کوپی لے گئی کسے سال اور اس کو کوپی میں سے کیا کیا گیا اس کو سارے کچھ ڈائنیمکس کا ٹائپ کیا گیا پھر ٹائپ کر کے تھوڑا سے ایڈٹ کیا گیا پھر ایڈٹ کر کے دوارا ایڈٹ کیا گیا جو میرا سٹائل ہے نوٹ کا اس کا اس حساب سے بیلد کیا گیا اب یہ آپ کو ملیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گا لیکن صرف میرا مقصد کیا ہے مجھے نہیں پتہ آپ اس کا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے اٹھاتے ہیں میں آپ کو اپنا مقصد اٹھا رہا ہوں میرا مقصد اس پر ایڈٹ کیا ہے کہ میرا ٹائم کسی طرح سے تھوڑا اور بچ جائے یا کسی طرح سے میری سپیڈ آف ڈوئنگ ہوا رہا ہے وہ کیا ہو جائے میری سپیڈ آف کمپلیٹنگ ہوا جائے وہ زیادہ ہو جائے کیونکہ میں کافی دمیوں سے observe کر رہا ہوں ہم ایک ساتھ کو کھینچنے بہت زیدتے ہیں بہت زیادہ لمبا مومنٹم کا جب تک وہ پرنٹ نہیں آتا تک ہوں کیا کر لیں گے تب تک میں مومنٹم ایک قوانٹیٹی ہے ایک قوانٹیٹی کو بھی تناہ دیتا ہوں آپ کو کیا ہے یہ قوانٹیٹی سب سے پہلی بات مومنٹم کے ساتھ جو میں پہلی بات دکھوانا کرتا ہوں مجھے سننے ہی جائے i believe momentum is uh it is what it is a physical quantity کہ جس میں پڑھا رہا ہوں تو جس میں توہار کیا چیز پڑھا جاتی ہے کہ جس میں توہار physical quantity پڑھا جاتی ہے پہلی بات ہے اس کا physical quantity دوسری رات یہ base quantity ہوں base ہے نہیں sir what is it done سب سے derived quantity اور جب میں اس کو define کر لوں گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ scalar آئی ہے you know what it is a vector quantity why is it vector quantity جو میں definition لکھوں گا تو آپ کو سمجھا جائے اگر یہ vector quantity ہے تو اس کی definition میں یہ اس کے meaning میں کوئی نہ کوئی کیا ہوگا جس کی ایس کے meaning میں کوئی نا کوئی ویکٹر کوانٹی ہوگی یا direction کا کا کانٹی ہوگا and velocity momentum اسی تھی میں نے آپ کے سامنے definition لگ دی ہے یا defined as the product of mass and velocity product کس چیز کو کہتے ہیں multiply کرنے کو کس چیز کو multiply کرنے mass کو اور velocity کو multiply کرنے یہ mass کا سیمبل کیا ہوتا ہے small m یہ جو velocity ہوتی ہے اس کا سیمبل کیا ہوتا ہے v ہوتا ہے اور multiply کے لیے کیا سیمبل ہوتا ہے یا لگ مجھے کیا کہنے جناب صاحب it is defined as the product of mass and velocity اصل میں نہ میں نے بھی اس کا ویسے ordinary level ہی پڑھانے میں سے زیادہ advance level پر جانے کی کوشش میں نہیں کروں گا لیکن دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا کیا بات کرنے کیا نہیں کرنے بہت سے بھی ذرا بات کرنے گا بھی جب تو یہ object چل رہا ہو جب تو object move کر رہا ہو تو اس کی movement جب ہو رہی ہوتی ہے اور کرتے کرتے ہیں اگر وہ object کسی کو تکر مار جائے چل رہا ہو اگر وہ moving object کسی کو hit کر جائے collide کر جائے اس کا کسی کے ساتھ impact ہو جائے تو اس impact کا جو effect ہے کس کس بات پر depend کرتا ہے اور اس object کے momentum پر depend کرتا ہے مطلب اس object کے mass پر بھی depend کرتا ہے اور اس object کے loss پر بھی depend کرتا ہے اندرمج کی ہے NPinent اگر آپ نے کسی کو گلی مار دیا تو گلی کے mass سے مرے گا اور گولی کی velocity کو مرے گا گولی کی velocity بہت زیادہ ہوگی اس سے مارے گا اگر ترگی اگر کسی بندے کو تکر کر رکز کر Monsters ترکھ کر دیا اگر کسی بندے کو ترکھ ٹرکھ مار تو کیا ہوگا تو اس کی velocity ت مار گا اس کے mass سے مرے گا مطلب جو اس کا ایمپیکٹ ہے نقصان دے ایمپیکٹ بھی ایجو بھی فائدہ مند ایمپیکٹ لیکن جب کوئی ایمپیکٹ بھوٹ کر رہا ہوتا ہے بھوٹ کرتے کرتے جب اس کا ایمپیکٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے ایمپیکٹ کا ایمپیکٹ ایمپیکٹ بھی کسی تیس بھی بھی دیپینڈ کرتا ہے ناس پر بھی اور اور ہم کل ملا کر کو کیا کہتے ہیں اس کے ناس اور ویلوکسی کو کل ملا کر کیا کہتا ہے اس لئے مومنٹم میں ناس اور ویلوکسی دونوں کیا ہو رہے ہیں اگر دونوں ملتی پلائے ہو رہے ہیں تو پروپورسنیلٹی کیا ہے دونوں کی اس لئے دنورس ہے اگر پروڈکٹ اگر یہ جو مومنٹم ہے تو پھر بھی کسی کیا مثلا اگر مومنٹم 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 کی مومنٹم کے ساتھ گوانت کی پروپورسنیلٹی مطلب اگر کسی آفڈیٹ کا مناس بہت زیادہ ہوگا اس نے کسی کو تکر ماری تو بھی نکسان کیا ہوگا زیادہ اور اگر کسی آفڈیٹ کا غلوکسی بہت زیادہ ہوئی تو بھی نکسان کیا ہوگا بہت زیادہ فنومنہ ہے ٹکر مارنے والا فنومنہ ہے اس کے اندر object کا کیا 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 Involved ہوتا ہے object کا math ہو ہوتا ہے object کی velocity بھی Involved ہوتی ہے اور آپ کو ایک بات بات جب بھی ہم کسی دو چیزوں کو Multiply کریں یا Divide کریں تو کوئی نہ کوئی نیا نیا فرمولا یا نئے دیکھیں نا نئے quantity developed ہی ہمارا چپٹر تھا کی پہلا پہلا physical quantity فی 되지 تو سر چند ہیں پانچ اچھے یا ساتز پانچ اچھا وہ آپ کو پتا ہے جسے بھی ڈرائیو دیا کے کیا کر رہے ہو کسی کو کسی سے پکڑ کر کیا کر رہے ہو دے ایم ساتھ میں نے کس کو کس سے ملٹیپلائے کر دیا ملف کے لئے میں اس کو پکڑ کر دیا ساتھ میں نے اس کو مومنٹم بول دیں کب ہلا دیں اگر میں نے ملٹیپلائے کر دیا ایسی کو انٹیٹی کو کیا گیا ہے ممنٹم بیسیکلی دفائن کیا گیا اس کا لینہ جنہاں کس کا ہے یہ کیا ڈسکرائب کرے گا ایٹسکرائب در ایمپیکٹ آف در کولیجن کے کولیجن جب ہوا ہے تو اس کولیجن کے دران جو ایمپیکٹ ہوا ہے اس ایمپیکٹ کا جو ایفیکٹ ہوگا وہ ایفیکٹ کس پر دیپین کرتا ہے وہ مومنٹم سے دیپین کرتا ہے جو میں نے مومنٹم کی کرام آپ کے سامنے استعمال کی ہے اس کا لینہ جنہاں کس سیٹویشن سے ہے اس کا لینہ جنہاں کولیجن کے دوران جب دو ایمپیکٹ کا ایمپیکٹ ہوتا ہے اس کا ایمپیکٹ کے دوران جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا لینہ جنہاں کس سیٹویشن پر ہے مومنٹم کے ساتھ ہے I would like to write this as a note on the header پہ جاگے ایک نوڑ لیکیے The effect of The effect of what The effect of impact The effect of the impact or کیا Effect of the impact or the collision The effect of the impact or the collision of two objects is described by their momentum So کہنے کا مطلب یہ ہے مومنٹم کا topic کس طرح سے develop ہوا مومنٹم کا topic میں کہاں develop کر رہا ہوں ایسے ایک اور بات بڑی مجھے کی ہے میں نے dynamics لکھنے کے بعد مومنٹم بولا ہے کیوں کیونکہ آپ دو object کیا کرانی ہیں تکر لگانی ہیں اگر تکر ہوگی نا کچھ سپورٹ بھی involve اور ہوگی میں نے اس کو کائنیمیٹکس نہیں بولا ہے میں نے اس کو dynamics کے اندر جا کے چرا رہا ہوں اور میں نے فورٹ کو کیسے involve کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے وہ تو میں دیکھیں لوں گا میں بھی تک فورٹ تک involve نہیں کر رہا ہوں اور جب میں نے بھی تک فورٹ کا نام نہیں لیا تو یہ سمجھئے کیا چل رہے یہ زیادہ کائنیمیٹکس کی کل رہی ہے کیا چل رہے لیکن آپ کو پتہ جس situation کی بات کر رہا ہوں کونسی situation ہے ایکسیڈنٹ والی situation ہے ایکسیڈنٹ کی situation میں تکر والی situation ہے ایمپیکٹ کی situation ہے کولیجن کی situation ہے میں فورٹ ہوگی ہوگی تو یہاں میں فورٹ کو آوائیڈ نہیں کر سکوں گا بس چیزا سیزا پہلے مومنٹم کی definition پڑھاتا ہوں اور میں فورٹ کو involve کرنا ہے میں ایکسیڈنٹ پورے کو پورا بھی نہیں پڑھاؤں گا میں کولیجن پورے کو پورا بھی نہیں سمجھاؤں گا میں جس ایک قوانٹیٹی ہے ایک قوانٹیٹی کو پڑھا سکتا ہوں یا یہ قوانٹیٹی بھی نہ پڑھاؤں دیکھیں نا جیسے ہم نے distance displacement as a quantity ہمیں پتا ہے speed velocity as a quantity ہمیں پتا ہے acceleration deceleration یہ بھی as a quantity ہمیں clear ہے تو ایک اور quantity clear کرنے میں کیا پڑھنے ہیں کیا نامیں کیونٹی کا مومنٹم اور مومنٹم کا ورڈ کیا نام ہم اپنی نومل زندگی جیسے پڑھاؤں گے کب کہ جو میں پڑھاتے پڑھاتے کیوں یار مومنٹم بڑھا مومنٹم دیویلپ ہوگیا کیا ہوگیا سیر وہ مومنٹم دیویلپ ہونا تو ایک الگ سنامنا ہے لیکن ہاں اگر گاڑی چلتے چلتے ایک اچھی پاسی speed پکڑ جائے تو کیا ہوتا ہے تو مومنٹم پکڑا ہوتا ہے گاڑی نے اور اگر دم اگر سامنے روڈ تو کوئی آئے بریک بعد میں مارتے ہیں سہلے موز سے سکتنے بڑھا لف نکالاتا کیوں سارا مومنٹم تو آئیہوپ آپ نے کبھی ورڈ کے پاس سہلے ہوں گے تو اگر بڑی speed پہ گاڑی چلا رہا اور آگے سے کچھ دم سے آ جائے تو اس کو بریک مارنی پڑ جائے تو دکارہ بڑا تم ہوتا ہے یہ تم ہوتا ہے کیا میرا سارا مومنٹم اس میں توڑ دیا دوبارہ مجھے کیا کرنا پڑے گا دوبارہ speed لگا کر ریکلیٹ کرنا پڑے گا تو جو کہتے مومنٹم ڈیویلپ ہو گیا ہے کیا تیز ہوتی مومنٹم ڈیویلپ ہو گیا بیسیکلی وہ اس نے وہ تو velocity کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ velocity زیادہ ہو گیا ہے لیکن مومنٹم میں it's not just a velocity مومنٹم میں m for mass مومنٹم میں کیا ہے مومنٹم کے اندر mass being involved it's not just a velocity it's the product of mass and velocity ٹھیک ہے because اگر کسی گاڑی کا mass کم ہے ٹھیک ہے وہ کسی دیوار کو ٹکر مارتی ہے تو دیوار کا نفتان کم ہوگا اگر کسی گاڑی کا mass بہت زیادہ ہے وہ دیوار کو ٹکر مارتی ہے کس پر مکھا ہے زیادہ ہوگا ٹکر کس نے کس کو مارنی ہے میں سمجھتا ہوں mass and the velocity of the moving object they both are equally involved greater than mass greater than momentum greater than velocity greater than momentum آپ نے کسی جبار پہ استعمال ہوتا ہے کیا rhythm تو کسی اور different جگہ پہ استعمال ہوتا ہے normal انگلیزی میں تکر ماریں گے rhythm کے ساتھ وہ گوگل تھوڑی ہوں میں سر جہیر ہوں سر جہیر کی طرف پڑھا ہوں میں گوگل کی طرف نہیں پڑھا رزم کا ورڈ ٹھیک ہے لیکن وہ normal انگلیزی میں چکروں کی صورت میں تو نہیں پھٹ ہوگا کہ جی اس کا ایک پرٹیکلر رزم ڈیویلپ ہو گیا تھا اب رزم ڈیویلپ ہو گیا تھا وہ تو ہاں اور آپ کو سوال کے جوال بھی نمید آگیا جی جی جناب صاحب اور وہ انہیں مثال پر انناکھیں مجھے اسی کے پاس کسی کے پاس سوال ہے جی میں ایکٹھولی کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں مومنٹم کو ڈیفائن کر رہا ہوں as the product of کیا mass and velocity اب رزم کا ورڈ بھی غلط ہے impact کا ورڈ بھی غلط ہے جو بھی میں الفاظ سب غلط ہے صحیح لفتیاں ہیں جب کسی object کے mass کو اس کی velocity سے ضرب دی جائے کہ کیا بن جاتا تو مجھے نہ انگلیس پڑھا نہیں نہ مجھے کوئی اور زبان سکھا نہیں مجھے انگلیس کی زبان کے استعمال کر کے physics پھنگھانی ہے تو physics کا کیا concept چل رہا ہی نہیں momentum کا concept کر رہا اور simple words میں نے کیا کہہ دیا product of mass and اسم مطلب آپ سکر سکھتے ہیں آپ سکھتے ہیں کہ object کے mass کو اس کی velocity multiply کریں گے تو نہیں quantity آجائے گی اب کیوں آئے گی پھر آپ دنوں سے لگے ہوں گے کہ اس کام کر رہے پھر جس میں کھا نہیں کیا اس کو multiply کریں اس کو divide کریں اس کا مطلب نکالے اس کو مطلب نکالے سمجھاری کیا نہیں آئی ہے میں کافی دنوں چاہا وہاں ایک بات آگیا سوچ سمجھ ہوتی ہے multiply کرنے کی divide کرنے بھی اکر بکر بھو کے ساتھ ہوتا ہے randomly تو نہیں ہو کچھ تو سوچ چل رہی ہے کچھ direct proportion اور inverse proportion کی کچھ ضرور چل ہوتی ہے اور میں سوچ develop کر رہا ہوں کیونکہ میں اکثر concept میں کیا ہوتا ہے پہلے سوچ develop ہوتی ہے پھر formula سوچ ہے پھر رکھتے ہیں رکھتے ہیں سوچ رکھتے ہیں سوچ جب کسی کو ٹھکر ٹھکر مارکتی ہے یا ایرو plane آگے کوئی لیا train کے آگے train کے آگے اکثر پاگل لوگ میں پاگل انسان کو نظام میں نے جو پاگل انسان کو اللہ نے حدای اگر میں اس راستے پہ چل جاتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے مومنٹم کی مجھے سمجھ آجاتی ہی سنیاں اور کچھ سمجھنا آتا ہے اس راستے پہ چلتا تو مومنٹم مجھے اپنا آپ سے ہی سکھاتا ہے جات سرین کی سپیڈ کو ایک تھا تک 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 آ رہی ہے لیکن اس کی راستے نے کوئی دیا آیا اس نے اس کا چمچ کچھ刷 کر کےغیاب ہے بارال اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ دے ایسی سپیشن میں کمہ نے کوئی نہیں لیکے آئے مومنتم کی بارگ کے کہیں اور صرف م موسوٹی بھی میس اور و rolling sign پھر ایک تو مس پتہ ختم نہاگ ہوتا ہے اور دوسرا اگر ناس بہت زیادہ ہو پہتاک ویلوچی کام ہو تاپنی انفیکٹ اٹھ نہیں ہوگا اور اگر ناس بہت کام ہو کون کرانکہ گولی ہوتی ہے ایسی آنموست وان ہندڈ گرام کا ناس بہتا ہوتا لیکن اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہے کر کے نکلتی ہے آر پار ہو جاتی ہے ایتنا سا سوراک کرتے ہیں تو جسم میں مہرے کر جائے نا تو ہم اللہ کو کیا رہے گولی صاحب چیز اگر ہماری جسی وائٹل اورجن کے اندر جا کر اس نے سکوہا سا اس کے اندر پراہ کرنے کی کوشش کی تو بھائی خپن انسان جا رہا ہوں خپن ہوتا ہے تو بہرہال 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 تو کیا مجھا رہا ہوں کیا نہیں سمجھا رہا نسالیں بڑی ایک سکیم کی نتالیں آر جاتی ہیں کہ ماں سنگا کیا کروں مہدر جناسہ بیٹوں کی طرح بنتے کھلتا تو وہاں بنتے کھلتا کسی نے بنتے کھلتا مربلز میں وہ ایک چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پھر کبھی کبھار ایک بڑا بھی ہوتا ہے تو جو نشانہ بناتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے آپ کو میں وہ مربلز والا ایک گیم مربلز میں نے there is a particular game جس میں ہم جب میں جاؤں جا کے کھلتا ہوتا تھا بہترل میں بہتر لے لہتا تھا بہتر لے لہتا تھا تو مہدر میں جاؤں میں جائرہ بناتے ہیں صرف میں اس بڑا سو جائرہ بناتے ہیں دائرہ کے درمیان میں جہاں سینٹر ہوتا تھا اس سینٹر کے پہلے ایک ڈائی میٹر میں آتا تھا اس ڈائی میٹر کے پہنے دہی سارے مربلز سوٹے چھوٹے 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 آدھے اس کے اور آدھے میرے اب پھر ہماری بھالی آتا تھا جس کے پاس ہوتا ہمیں بڑا والا وہ بڑا مجھے کا ہوتا تھا اس کے جب اس کو مرتے تھے تو what happened کہ وہ بڑے والے مربل کا مومنٹم سوٹے والے میں پھر ہوتا تھا سوٹے والے دائرے سے پڑے والا ہوتا ہوتا تھا پھر ہم اندر ہی بیاد کے دائرے میں چل کو جیدی بھا چل کو جیدی بھا چل کو جیدی بھا اب یہ مثال بھی آپ نے اگر کرنے کے دی ہو ہمیں نارگی ہوگی ٹھیک ہے لیکن میں اور جاہ سم گناہ چاہ رہا ہوں مکلے سے جمہ سم گناہ چاہ رہا ہوں ہمیں گاہ چاہ رہا ہوں اینے کے پیٹر ہوں تھا چاہ جناتا ہمیں پھر ہمیں گناہ چاہ رہا ہوں پہتھی تک سلے کے سباب کیا جاتا ہوں پر ملے لگتی ہے تو سمبت میں کیسے سمبت میں کیسے لیتا ہوں ماز کا سمبھل کیا ہے م ملاشٹی کا سمبھل کیا ہے چھوڑا بھی بڑا بھی گولڈ بھی کے ان بولڈڈ بھی کہتا ہی بھی فور ویلاشٹی ہے بیکٹر ہے بیکٹر ہے بیکٹر اس کیا ہوگے بولڈ نہیں ہوگا بولڈ یا بھر ایک اور کام ہوتا اب ایک عجیب سمسل ہے مومنٹم کا سیمبل کیا capital M کی سیمبل ہے مومنٹم کیا سیمبل ہے مومنٹم م پر مومنٹم ہے پر پاکستان ہے مومنٹم کا پاکستان سے کیا تعلق ہے کیا سیمبل ہے کیا سیمبل ہے مومنٹم م سے ہے سیمبل ہے پاکستانی شاید نہ ہو کہتا ہو کہیں پہ بھی پاکستان کی رپرنیٹیشن نہیں اب خورس پاکستانی کی نا پی فر پاکستان خوش ہو جائیے کہ سیمبل دنیا میں پی فر پاکستان کی رپرنیٹیشن پاکستان میں پاکستان کی رپرنیٹیشن نہیں ہے میں نے کھانے سے ہے چاہ سے بٹے رہے ہیں پھنٹے رہے ہیں دلچہ ہی ہے کچھ ہے جی اپنے اپنے tämä تالا تلات ہی ہے prostح Poo ہے اس ح mysteriوبitingیچ مہربائیں چلی جائیں اور کیا تو تالا تال پہنس نہ جا تو لیکن سر متحدث今日は اس کی انقرالیٰ بڑئی اس tire ужی jointogie جی insymbal اس کو مطلب ہے اس دنیا میں اور اگر آپ سے دل کرتا ہے تو میں نہیں مانتا ہے اے لگا جائے او لیول کے اگزام میں او لیول کے اگزام میں سے پاس یہ سوریتی نہیں ہے کہ مومنٹم کے لئے ایک ایک اپنا ہوں لکھاؤ جتنے اور اوکار جائے اذا یہ سمبل پہ نمبر نہیں کہتو پھر کیا کرنا اگرام وغیرہ ہم کیا کریں گے یہ جب ہم پڑے ہوں گے تب ہم ان مطلب میں چلے جائیں گے پھر کیا کروں ابھی سے اگر پڑا ہوں بہت زیادہ اچھا ہوئے گا ان باز ابھی سے پڑا دے نہیں سکتے فرمولا بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یہ ویکٹر کیوں ہے این جی مہین جی ویکٹر اس میں نا وہ فرمولا میں ویلاؤسٹی ہے ویلاؤسٹی کیا ہے تو سری مومنٹم بھی کیا ہوگا یہ بھی ریکٹر ہوگا ایک چیز رہ گئی کیا رہ گئی اس کی ایسا ہے یونٹ رہ گئی کیا ہوگی اس کی ایسا ہے یونٹ م کی جگہ کیا یہ جی تو ویلاؤسٹی کی جگہ کیا ایم ایس مائنس ایم ایس مائنس ایم ایس مائنس ایس میں کسی کو مشلہ تو تیز ہاتھ سرہ کر لیے ہاں ہاں بہت سمرت ہے ایکزیکٹ نہیں سمجھ ایگزیکٹ تو نہیں سمجھلر ہے سیم تو نہیں آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تو مجھے پورس لازنا چاہیے ممنٹم کو مجھے کیا کر دینا چاہیے ادھر روک دینا چاہیے